اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما اس کو عافیت میں رکھ اور اس کو معاف فرما اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر اس کے مدخل کو وسیع کر دے اس کو پانی برف اور اولوں سے دھوڑال اس کے گناہوں سے اس طرح اس کو صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا ہے اس کے دنیا کے گھر کے بدلے میں اس سے بہتر گھر اسے عطا فرما اس کے دنیا کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے عطا فرما اس کی دنیا کی بیوی کے بدلے میں سے بہتر بیوی عطا فرما اس کو جنت میں داخل فرما اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے یعنی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا تاکہ یہ دعا مجھے مل جاتا یہ حدیث اس کے بعد والی حدیث بھی ایک اور سنت کے ساتھ یہی روایت ہے اور اس کے بعد حضرت عوف بن مالک اشجعی یہ تو حضرت عوف بن مالک ہیں اشجعی انہی سے ایک اور روایت صحیح مسلم میں اس سے دو روایت بات جو آتی ہے اس میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر دعا اس طرح ہے کیا اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اس کو معاف فرما اس کو عافیت میں رکھ اس کی اچھی مہمانی فرما اس کے متخل کو وسیع کر اس کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو مل سے صاف کر دیا جاتا ہے اس کو دنیاوی گھر کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما اور دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما اور دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی عطا فرما اس کو عذابِ قبر اور عذابِ نار سے محفوظ رکھ حضرتِ آف کہتے ہیں کہ اس میت کے لیے دعا سن کر اس وقت میں نے تمنا کہ کاش یہ مرنے والا میں ہوتا تو ملتے جلتے الفاظ ہیں دو تین روایہ آتا تھا اب سوال کی طرف آتا سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کو کوئی اور بیوی عطا ہوگی سوال پوچھنے والین ہیں یا والین ہیں I don't know یہ سوال ہے دیکھیں دنیا کے اندر رہنے والے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اس نیچر کے لوگ نہیں ہوں گے جس نیچر کے وہ دنیا میں تھے یعنی ان میں سے وہ تمام برائیوں کو جنہیں آپ روحانی برائیاں کہتے ہیں یا جسمانی عیب کہتے ہیں انہیں دور کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے اور دنیا کے گھروں میں بھی عیب ہوتے ہیں چاہے کتنا ہی پوفیکٹ بنایا تو حضور نے دعا کی کہ اللہ اسے معاف کر دے اس کے گناہوں کو بخش دے اس کے دنیا والے گھر سے اچھا گھر اسے عطا فر تو برزخ میں بھی اس کا معاملہ آسان ہو اور قیامت میں بھی اس کا معاملہ آسان ہو اور جنت میں اسے گھر عطا فرما اور جنت کا تو ہر شئے کائنات کی ہر شئے سے بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ دنیا کے گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما دنیا میں جو گھر والے ہیں ان سے کبھی چپخلش بھی ہو جاتی ہے کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے ان کی کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی ہیں آپ کی کچھ چیزیں ان کو پسند نہیں آتی ہیں لیکن جنت میں یہ معاملہ ہی نہیں ہے تو جنت میں جو گھر والے انشاء اللہ داخل ہوں گے تو یہ بیسیکلی حضور نے اس شخص کے گھر والوں کیلئے دعا فرمائی کہ اس کے گھر والوں کو جنت میں داخل فرما اور جب وہ جنت میں داخل ہوں تو وہ ایسے ہوں کہ ان کے آپس کے معاملات بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوں اسی طرح فرمایا کہ دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے اطا فرما اور یہ دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی اطا فرما ہے دنیا میں میاں بیوی کے درمیان اوچنیش ہو جاتی ہے چپخلش ہو جاتی ہے نرازگیاں ہو جاتی ہیں جو ہے پرسنیلٹی کا کلاش ہو جاتا ہے ذہنی کلاش ہو جاتا ہے تو کہا کہ وہ بیوی عطا فرما کیونکہ یہ بھی جنت میں انشاءاللہ جائے گا اس کے بھی گناہ تو معاف فرما دے گا تو تمام میل کچل دور کر دے گا تو جو بیوی ہوگی اسے بھی اس لیول پر ہی داخل فرما کہ اس کے ساتھ معاملے بھی آسان ہو جائیں اس کی تمام چیزیں جو خامیاں تھیں وہ دور ہو جائیں جیسے اس بندے کی خامیاں دور کر کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے روحانی ہو جسمانی ہو عادتیں ہو کوئی بھی قسم کی پرابلم ہو کوئی بھی قسم کی کمی ہو وہ دور کر دی جائے تو اسے بھی ویسے ہی کر کے داخل فرما تو بیسکلی دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی ہو گئی اچھا پھر دنیا میں عورت جو ہے وہ رہتی ہے تو اس کے اندر پھر مختلف ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں جو اعتبار جنت کے وہ فیلنگز ٹھیک نہیں ہوتی اس طرح مرد میں بھی ایسی بہت ساری فیلنگز آ جاتی ہیں جو جنت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ کسافتوں کو دور کر کے انہیں جب جوڑے تو انہیں ایک ایسے مقام پر لاکر جوڑ باری طالعہ کہ وہ ایک عالی انسان تو بیسکلی یہ تو دعا ہے گھر والوں کے لیے بھی انسان کے لیے بیوی کے لیے سمجھنے والی بات ہے اگر انسان سمجھے تو اس لیے ایسے مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو بدل دے اس کی گھر والوں کو بدل دے نہ یہ نہیں انہیں ایمان والا بنا انہیں ایمان پر رکھ اور تو ان کے ساتھ بھی عفو درگزر فرما کہ یہ پھر ایک ہو جائے اور جب پھر ایک ہوں تو پھر ایک اچھی حالت میں ایک ہوں اور اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ تو جب گھر والے اس کو ملیں گے جنت میں تو وہ بھی عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رہ جائیں اس لیے حضرت آف نے یہ کہا کہ میں نے یہ تمنا کی کہ اس مہیت کی جگہ میں ہوتا تو یہ ساری دعائیں میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے میری بیوی کے لیے ساری دعائیں مجھے مل جاتی ہیں اور میرے گھر والوں کو مل جاتی ہیں میری بیوی کو مل جاتی ہیں تو یہ اس حدیث کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہے جس نے سوال کیا مجھے لگا سوال کرنے والے کے انداز سے یا کرنے والی کے انداز سے کہ جب انہوں نے حدیث پڑی تو وہ سمجھے کہ اس کا کوئی نیڈیٹیو میننگ کہ اللہ جو ہے وہ بیویاں بدل رہا ہے گھر والے بدل رہا ہے نہیں یہ مقصد نہیں ہے اس کا امید کرتا ہوں کہ تو اب اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ بھئی برزخ میں ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانے گے اسپیشلی جب ہم ایج ہو چکے ہوں گے اور ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں چھوٹا دیکھا بچہ دیکھا ہوگا اور اس وقت ان کا انتقال ہوا ہوگا اور ہم مرنے کے وقت تو ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے دیکھیں آپ ظاہراً ایک جسم کو اوبزرف کر رہے ہیں برزخ میں ملاقات جسمانی ملاقات نہیں ہے وہ روحوں کی ملاقات روحیں ایک دوسرے کو پہچانتیں اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا بھی تو اللہ پہچان کروا دے گا دیکھو نا جب روح یہاں سے لے کے آسمانوں کی ضرب جائی جاتی ہے تو فرشتے اناؤنس کرتے ہیں یہ فلان ہیں فلان کا بیٹا ہے تو کون اپنا نام نہیں پہچانتا کون اپنا نصب نہیں پہچانتا تو اس کی آپ ٹینشن لنے اس کی آپ فکر نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کے مرے بچے ماں باپ نے تو بچوں کو چھوٹا دیکھا تھا یا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھی دادا نے تو پوتی کو دیکھا ہی نہیں تھا پوتی فوت ہو گئی بچپن میں تو دادا سے کیسے ملے گی وہ کیسے ملے گی آپ کی ٹینشن نہیں ہے میرے بھائی بسلا کیا ہے ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں ہر شئے میں کنٹرول کر رہا ہوں جو میری عقل میں آگئی ہے بس علم اتنا ہی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے نہیں تو نتیجتا پھر ہم ان سوالوں میں پڑ جاتے ہیں ایسا کیسے ہوگا ایسا کہ جب کہا رب نے ہوگا تو ہوگا سمجھائی بات اب کیسے ہوگا وہ جانتا ہے کیسے ہوگا اور وہ بینیاز ہے اللہ سمد وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر تو اس لئے ہم میں ہر جگہ اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانا چاہیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات یہ ایسی جسمانی ہی ہیں جو جسم ہمارا اور شکل و صورت جو دنیا میں آگئی ہے بس یہی ہے سارا معاملہ آگئے نہیں ایسا نہیں ہے معاملہ سارا کی بارالیس پر بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں کہ روح کی شکل و صورت سے متعلق بھی دروس موجود ہیں اور روحوں کی ملاقات سے عالم برزخ میں جو ملاقات ہے اس سے بھی بڑی تفصیل سے میں نے آگئی کئی سو دروس پر آپ سے بات کی ہے تو اینیوئی اس ٹاپک پر بھی ہم نے پہلے بات کی ہے لیکن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سایی ساد قدری